بیزنس میں کتنا نفع رکھ سکتے ہیں تجارت میں چیزوں کا کتنا نفع رکھ سکتے ہیں صدام حسین کشمیر سے دیکھئے تجارت میں شریعت نے کوئی پروفٹ کا ریشو نہیں بتایا کہ اتنا حلال ہے اتنا حرام ہے جو آپس کی انڈریسٹینڈنگ سے پروفٹ تیہ ہو جائے وہی جائز ہے البتہ دو چار چیزوں کا خیال کیا گیا ہے پہلے میں یہ حکمت بتا دوں کہ پروفٹ شریعت نے متعین کیوں نہیں کیا اس لیے کہ سپلائے اور ڈیمانڈ کا ایک اصول ہے جو ایک نیچرل ہے جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اس کی ویلیو بڑھے گی اور سپلائے کم ہونے سے بھی ویلیو بڑھتی ہے سپلائے زیادہ اور ڈیمانڈ کم ہو تو ویلیو کم ہوگی تو حدیث میں آتا ہے اللہ خود ہی چیزوں کی قیمتیں متعین کرتا ہے یعنی جب آپ نیچرل چھوڑ دیں گے تو چیزیں خود بخود ان کی ایک ویلیو ہوتی ہے ظاہر ہے آپ اگر بہت زیادہ پروفٹ لیں گے نفع لیں گے تو لوگ آپ سے خریدیں گے نہیں وہ ساتھ والے سے خرید لیں گے لیکن دو چیزوں کی وجہ سے اس میں گڑھ بڑھ ہوتی ہے وہ دو چیزیں یہ ہیں نمبر ایک تلقی جلب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ باہر سے قافلہ آ رہا ہے تو آپ نے کیا کیا ایک تاجر جا کے وہ پورا مال خرید لیتا ہے اب پورے شہر کے لوگ اسی تاجر کے محتاج ہوتے ہیں اس چیز کے خریدنے میں کیونکہ اس نے کیپچر کر لی ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اب وہ اپنی مومہ کی قیمتوں پر بیچنا شروع کرتا ہے اب وہ تیس گناہ پروفٹ لے سو گناہ لے دو سو گناہ لے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ لوگ اس کے محتاج ہیں اس عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ دو چار لوگوں کا تجارت پر قبضہ ہو یہ جو ہمارا سودی نظام ہے نا اس سودی نظام نے دنیا کو اسی طرح سے تباہ کیا ہے کہ چند ہاتھوں میں دولت سمٹ کے جا رہی ہے اب دیکھیں بڑے بڑے جنرل اسٹور جو بن چکے ہیں ان میں ہو کیا رہا ہے ایک عام تاجر جو بچارہ جدی پشتی تجارت ہے وہ تو ایک جنرل اسٹور کھول کے بیٹھا ہوئے زیادہ زیادہ مرے گا تو اس کے دو چار اسٹور اور ہو جائیں گے مرنے سے پہلے دو اسٹور اور بنا لے گا لیکن یہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں نا سودھ خور یہ کیا کرتے ہیں کروڑوں اربوں روپے کا بینک سے قرضہ لیا اور پھر یہ ان کے اپنی کمائی نہیں ہوتی حق حلال کی یہ بینک سے سودی لول لیتے ہیں سودی لول لینے کے بعد بڑے بڑے اسٹور بنا لیتے ہیں یہ اور پھر اس میں ریٹ اپنے مرضی کے ریٹ رکھتے ہیں یعنی ریٹ بعض دفعہ بہت تھوڑے بھی ہوتے ہیں اس تھوڑے ریٹ کا بھی نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایک عام تاجر جو ہے جو بچارہ جدی پشتی ایک دکان چلا رہا ہے وہ اتنے تھوڑے ریٹ پر اگر وہ چیز فروغ کرے گا تو اس کی دکان کا کرایا نہیں نکلے گا اس کی تجارت کا بڑا گرک ہو جائے گا لیکن یہ کیا کرتے ہیں بینکوں سے سودی لون لیا انہوں نے اور چیز کے ریٹ بہت تھوڑے رکھ دی کیونکہ ان کی پاس اتنے بڑے بڑے سٹور ہیں اور ان کے جال بچھے ہوئے ہیں کہ وہ تھوڑے سے پروفٹ میں بھی بہت کما لیتے ہیں تو جتنے کسٹمر ہیں گاہک ہیں لوگوں کا بہاؤ ان بڑے بڑے جنرل سول کی طرف ہونا شروع ہو گیا ہے دولہ سمٹ کے ان چند جو بڑے بڑے سٹور کے مالکان ہیں ان کے ہاتھوں میں جا رہی ہیں جو بچارہ گڑی محلے میں دکان کھول کے بیٹھا ہوئے اس کا بڑا گرک ہو رہا ہے بڑا گرک ہو جاتا ہے کیوں بڑا گرک ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ بینک سے لون لے کر وہ اتنا تھوک کے حساب سے مال اٹھا لیتا ہے اس کو مل جاتا ہے مال تو یہ جو سودی خرضیں چل رہے ہیں مارکیٹ میں یہ پیسے کی جو سرکولیشن ہے یہ نیچرل نہیں ہے اس سے پیسہ سمٹ کے چند ہاتھوں میں جا رہا ہے میں تو جب بھی کوئی سودا خریدتا ہوں اپنے محلے کی دکان سے خریدتا ہوں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بھئی ہم اتنے بڑے بڑے جنرل سورنس ہو کر جائیں گے یہ محلے والے بچارے کیا کریں گے تو کوئی بھی ایسا کام کرنا ہے جس سے قوم کا دیوالیا نکلنا شروع ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے مارکیٹ ریٹ سے بہت کم پر بیچنا شروع کیا اس کا کوئی کھانچا ہوگا کہیں تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ایک روایت ہے کہ تم یا تو یہاں سے اٹھ جاؤ ورنہ ان تاجروں کے ریٹ خراب نہ کرو تو بزار کا ریٹ خراب نہ کرو کیونکہ ہر آدمی کو ہر تاجر اتنے کم ریٹ پر بیچ نہیں سکتا تو جہاں کم ریٹ پر بیچنے کو منع کیا گیا ہے کہ دوسرے تاجروں کا نقصان نہ ہو تو زیادہ ریٹ پر بیچنا کہاں سے جائز ہوگا تو نورملی تو اجازت ہے آپ اپنی چیز جتنے چاہے ریٹ پر بیچیں لیکن زیادہ ریٹ پر یا کم ریٹ پر اسی صورت میں انسان بیچ پاتا ہے کہ جب وہ بینک سے لون لے کر پوری تجارت پر غبضہ کر لے اور وہ پورا مال اٹھا کے اپنی دکان پر سٹاک کر لے اور پھر وہ اپنی مردی سے جتنی چائے بڑھا دے جتنی چائے گھٹا دے یہ مارکیٹ میں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے لیکن اگر لوگوں کو آپ اپنے حال پر چھوڑ دیں تو جو آدمی جتنا زیادہ پروفٹ لے اس کو اجازت ہے وہ لے نہیں سکے گا وجہ اس کی یہ کہ جب وہ زیادہ پروفٹ لے رہا ہے تو وہ آپ سے تھوڑی کسٹمر لے گا وہ کہے گا میں پروسی سے ہی لے لوں گا کیونکہ تجارت پر ایک دو آدمیوں کا قبضہ تو ہوگا نہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو ہماری تجارتوں پر قابض ہیں ان سے یہ قبضہ چھڑوائے کسی طریقے سے اور یہ اس میں ایک بڑا دخل ہوگا بینک سے سودی نظام کو ختم کرے تو اس سے بہت بڑے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں مجھے تاجروں نے جو زمیدار وہ بتاتے ہیں کہ ہم اتنی محنت کر کے مثال کے طور پر کیلے کی فصل جب اگتی ہے تو جو کسان ہے اگانے والا ہے محنت کرنے والا ہے اس کو انتہائی معمولی پروفٹ ملتا ہے اور چند مخصوص تاجر ہیں جو وہ انتہائی معمولی پروفٹ دے کر وہ خریدتے ہیں اور وہ سارا سٹاک کر کے پھر وہ اپنی مردی سے دو دو سو تین تین سو گناہ بڑھا کر وہ قیمتیں چڑھا کر آگے بیشتے ہیں تو تجارت پر چند مخصوص لوگوں کا قبضہ جو ہے اس سے جو خرید و فروخت ہے وہ پھر نیچرل نہیں رہتی اور چیزوں کے جو ریٹ ہیں وہ نیچرل نہیں رہتے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو ناس لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دو بزنس کی ہر ایک کوئی اجازت ہونی چاہیے جب آپ لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑیں گے تجارت میں بینک لون بھی نہیں دے گا سودی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر جو چیزوں کی قیمتیں ہوں گی وہ حدیث میں آتا ہے اللہ باز کو باز کے ذریعے روزی دے گا اور اللہ خود چیزوں کی قیمتیں متعین کرے گا یعنی یہ سب نیچرل خود بخود چیزوں کی آپ زیادہ قیمت لینا چاہیں گے تو لے نہیں سکیں گے وہ ساتھ والے سے خرید لے گا تو یہ نظام ہمارے ملک میں اگر ختم ہو جائے کہ تلقی جلب کی جو ایک صورت ہے کہ چند تاجر بینک سے بھاری بھر کم لون لے کر پوری تجارت پر قبضہ کر لیتے ہیں تو یہ سسٹم اگر ختم ہو جائے یہ چند تاجر ایکہ کر لیتے ہیں ایکہ کر لیتے ہیں واز دفعہ کہ اس سے کم پہ ہم نے کسی صورت میں بیچنا ہی نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا کہ ایک چیز کی ویلیو لوگ کم میں بھی خرید سکتے ہیں اس میں بھی آپ کو پروفٹ ہے لیکن چار پانچ تاجر آٹھ دس تاجر اس محلے کے ملکے قسم اٹھا لیتے ہیں آپ اس میں کہ اس سے کم میں نہیں ہم نے بیچنا تاکہ لوگ ہمارے محتاج رہے ہیں اور ہم اپنی مو مانگی قیمت لے تو یہ معاہدہ بھی غیر شرح ہے تو اگر یہ سب چیزیں معاشرے سے ختم ہو جائیں تو چیزوں کی ریٹ خود بخود نیچرل ہو جائیں گے پھر اس میں آپ جتنا چاہے نفع لیں زیادہ لیں گے تو کوئی آپ سے لے گئے ہی نہیں وہ کہے گا میں پروفٹ سے کیوں نہ لے لوں تو اس میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے بس دھوکے سے اگر آپ زیادہ نفع لیں گے وہ بھی حرام اور یہ جو تلقی جلب کی میں نے صورت بیان کی ہے یہ بھی حرام ہے دھوکے سے اگر آپ زیادہ نفع لیں گے